دس سال ہو گئے ہیں بچے نہیں ہوتے علاج کرا ہو گئے صرف وظیفے سے بچے پیدا نہیں ہوتے پہلے علاج کرا ہو نقص بیوی میں ہے یا خامن میں ہے پھر دعا بھی مانگو وظیفہ بھی کرو ایسے صرف دعا سے وہ ایک پرانی بات ہے ہم ہانکانگ میں تھے امام حرم بھی مارے ساتھ تھے بہت بڑے بزرگ تھے بہت بڑے عالم تھے شیخ حمد صلی اللہ ان کی قبر پر قرون و رحمت نے فرما بڑے مدرس عالم تھے فقی عالم تھے وہاں کبھی ہمیں سفر ہوتا تھا ہاں کا ہوتا گاڑیاں لینڈ میں فس گئیں یا ٹریفک جام ہو گیا تو ایک دفعہ ایسا ہوا تو مغرب کی نواز کا بہت قریب تھا تو ٹریفک جام ہو گیا تو حضر نے فرمایا ہس کے فرما رہ گیا اچھا بھائی آج مولین مکی کے مذہب پر نواز پڑھ رہیں گے مغرب لیٹ کریں گے یہ شاید جلدی پڑھ رہیں گے دونے نوازیں جمع بھی ہو جائیں گی اور وقی صاحب کی کول پر عمل بھی ہو جائیں گی یعنی بڑا تیار کی بات ہے یہ ان کی محبت کی بات ہے مطلب میں تو ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے برابر بھی نہیں ہیں اتنے بڑے عالم تھے تو ہم بیٹے ہوئے تھے ایک آدمی آیا ہے وہ بار بار ہزار ہے حضر دعا کریں اللہ مجھے بچہ دے حضر دعا کریں ہاں بھائی دعا کریں وہ پھر آجائے حضر دعا کریں اللہ مجھے بیٹا دے بھائی دعا کروں گا دو منٹ لگیں پھر آجائے میں نے حضرت کی خدمت میں ایسا دکھا میں نے کہا حضر پہلے اس سے پوچھو تمہاری شادی ہو گئی ہے وہ حضر نے پوچھا میں نہیں پوچھتا تم پوچھو میں نے کہا ابھی تمہاری شادی ہو گئی اور نے کہا یہ شادی تو نہیں ہے بچہ تمہیں پیدا ہوگا حضر کی دعا سا نگو پہلے پخت میں نہیں آزر کا سر کھا گئے ہوں اب ایسے میں حضرت وظیفے کوئی اثر نہیں کرتا اسباب کے بعد وظیفہ ہے یہ نہیں ہے کہ روٹی نہ کھاؤ اور افطار ہو جائے یہ نہیں ہے کھاؤ اور پھر دعا بھی مان شادی کو دس سال ہو گئے اولاد علاج بھی کریں پھر وظیفہ پڑے کہتا ہے جی کچھ لوگ ایسے ہیں جو مکہ مکرمہ میں کبوتر چوک پر جو دانیں پڑے ہیں ان سے جو کے دانیں ڈھوٹتے ہیں اور ان کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ لے جائیں گے اور ان عورتوں کو کھلائیں گے جن کی اولاد نہیں ہوگی اب اس سے بڑی کوئی بے وقفی ہوگی خامن سے اولاد نہیں ہوئی کبوتر سے ہو جائے گی یعنی اس سے بڑا احمق بھی دنیا میں کوئی ہے اچھا وہ دانیں بھی خود لے کے آتے ہیں وہاں خود ڈالتے ہیں تو بھی وہیں جو کھا لو جو کھانا تو زندہ ہے لیکن یہ عقیدہ میں کھنا گے کہ جاؤ کھانے سے بچہ بھی ہوتا ہے یہ بالکل ہوتا ہے